موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیر لائن بلوچستان میں توفانی بارشوں سے لاپکی تباہ کاری آمبات ایک سو اسی سے بہت جاویس مونسون کی پیدر پیس پیل موسیقی دھار بارشوں نے سندھ اور بلوچستان میں تباہی مجا دی قرآن عبداللہ میں تین ٹیم ٹھوٹ گئے دس سے زائد دیہات متاسف سینکڑوں گھر منہد مرابطات سڑکیں پہنے ٹرینوں کی عمد و رفت بھی متاسف ہو قرآن چی میں پھر مسلہ دھار بارش سے جلتھل ایک انٹرمیڈر کے انتہانات ملتوی قرآن چی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے رات گئے اور صبح شہرائے فیصل ٹرک روڈ جوہر موڑ کے اطراف کیس بارش شاہ فیصل کالونی ملیر ائرپورٹ اور اطراف کے علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری موسیقی پولیس کا تا تاروڑ کے گھر پر چھاپا لیگی راہنما ہاتھ نہ آئے چھاپے کے دوران کسی کو حراست میں نہیں لیا گیا جبکہ اطاعتار کو تفقیش کے لیے حاصل ہونے کا نوٹس دے دیا شوگر میل آشیانہ ریفرنس شہباز حمزہ کی ایک روز حاصل معافی درخواست منذور عدالت نے رمضان شوگر میل میں بریت کی درخواستوں پر وکلا کو دلائل کیلئے طلب کر لیا احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں نیب کے گواہوں کو طلب کر لیا جبکہ دونوں ریفرنس پر سمات سات ستمبر تک ملدگی کر دی گئی بغاوت پر اکسانے کا کیس شہباز گل کی درخواست زمانت دائے پی ٹی آئی راہنما شہباز گل نے وکیل فیصل فرید چوہدری اور علی بخاری کے ذریعے درخواست دائے سعودی عرب کی ساحلی شہر دمام میں پاکستان کے پچھتر وے یوم آزادی کے حوالے سے پروکار تقریب کا اناخات جس میں پاکستانی کمیونٹی سمیت سفادخانہ پاکستان کے افساران کی شیط اس اخیر میں چودہ اگست قریب آتے ہی جشن آزادی کی تیانیاں روج پر پہنچ چکی ہیں شہر کے مختلف مقامات پر لگے سٹارز پر شہری چھنڈیاں بیچز اور قومی رنگوں میں ملکوس آف پرید رہے ہیں جشن آزادی خوب دھوم دھام سے بنینے پہ یہ دیارہ سارے پاسے بہت خوشی نہ دیارہ ہے یہ بہت انجوائے کرنے ہاں دکانہ نے چھوٹی کر کے انجوائے کرنے ہاں بھائی جشادی آزادی 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 آزاد صحیح کر کے بنینے ہاں دیشکورٹ میں چودہ اگست کی آمد کے حوالے سے تیاریاں جاری باہ صاحب سچ گئے جگہ جگہ سٹالز بھی لگائے گئے شہری ساب زیلالی پرچم جھنڈیاں خریدن میں مستروں میں نام ریحان ہے میں یہاں اپنی ممہ کے ساتھ جھنڈیاں بیجز اور موسیقی لینے آیا ہوں میں اپنے بھائیوں کی کیلے بھی لے کر جاؤں گا اور کل چودہ اگست والے دن چودہ اگست ہم برپور طریقے سے منایا ہوں چودہ اگست کے حوالے سے میں اپنی ممہ کے ساتھ جھنڈیاں بیجز اور اپنے بھائیوں کے لیے کپڑے لینے آیا ہوں اور ہم نے ایک آلے چودہ اگست تھا ہم پورے جو سکروں سے چودہ اگست منایا ہوں لیاقل پرکی نیجی سکولوں میں پاکستان کی پچھتروی سالگیرہ کے حوالے سے طلبہ کالے بات کے زیر احتمام تقریبات کا احتمام ملی نقمیں سناے گے پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے گئے آج ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کی سالگیرہ اپنے سکول میں منا رہے ہیں نواب شاہ میں بھی جشنے آزادی کی تیاریاں جاری شہر کے مختلف مقامات پر جشنے آزادی کے سٹال سج گئے شہریوں کی بڑی تعداد سٹال سے سبز ہلالی پرچم پاکستانی بیجز سمیت اپنی پسند کی چیزیں خرید رہے ہیں شہری ہمارا پیارا ملک ہے اللہ کا شکر ہے ہم سے دغشت کے گھری داری کرنے کے لئے بچوں کے لئے جنڈی بغیرہ لینے آئے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال بھی انشاءاللہ یہ پر اورم پوری بنائیں گے اچھی طرح سے پاکستان کا عوام کو یہ پیغانگ ہم ہے کہ بھائی چالت سے اور محبت سے رہیں جو جو چودہ گست کے دن نزدیک آ رہے ہیں ویسے ہی عوام میں یومی آزادی منانے کا جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ملک بھر کی طرح شیخ پورا میں بھی جشن آزادی کے تیاریاں عروض پر ہیں 75 میں یومی جشن آزادی کو بھرپور انداز میں منانا زندہ قوموں کا شیوہ ہے شیخ پورا کے شہری بھی کسی سے پیچھے نہیں یومی آزادی کو دھومتان سے منانے کے لیے سب سہلالی پرچھموں، جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری میں مصروف ہیں جشن آزادی کی تیاریاں جو ہیں بچے گھر جاتے ہیں تو بچے یہی پوچھتے ہیں کہ پپا کیا لے کے آئے ہیں بزار گئے تھے جنڈیاں لے کے آئے جنڈے لے کے آئے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اپنا وقت دیکھتے ہیں تو اس وقت تو جنڈیاں اور ایک پرچھم جو تھا بڑا بہتا تھا گھر کے اوپر ہم اس کو لغا دیتے تھے مگر آج کل کافی ماشاء اللہ چھئی وریڈیز آ چکی ہیں سیالکورٹ میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں سورو شور سے جاری چودہ آگست جیسے ہی قریب آ رہی ہے شہریوں کا جستہ بڑھتا جا رہا ہے بچے بڑھے اور خاتین جھنڈیاں جھنڈے خریدنے میں وصرو چودہ آگست کو پہلے جو سے بناتی ہوں میں گجرہ ہیر بینٹ بھی رمپونیاں لینے آئی ہوں میں اپنے گھر کو سجاؤں گی بہاری کی شہری 75 یومی آزادی ٹائمن جوبلی کی طور پر منانے کے لیے پلچوش ہے ہر طرف جشن کا سما ہے امارتوں کو برکی کمکموں سے دنھن کی طرح سچایا کیا سیارکوردے بھارت کی جانب سے آبی جاریت جاری ندینالوں میں تغیانی متعدد گاؤں زیرہ آگ کھڑی فصلے ثبا قلعہ صوبہ سنگھ اور پسرور کے درمیان جو نالا ڈیک گزرتا ہے اس سے پانی باہر نکلا اور وہ پانی کی وجہ سے ہمارا ریلوے ٹریک بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور جو لہسانی ایکسپریس ہے اسے قلعہ صوبہ سنگھ سے واپس بیجنا پڑا علامہ اقبال نکل آئی اور آج علامہ اقبال کو براستہ وزیرہ باز گجرہ والے بیجا گیا اور ریلوے کے حکام بھی مجود ہیں وہاں پہ اور ریلوے افسران سارے مجود ہیں انشاءاللہ شام تک وہ ٹریک فٹ ہوئے جائے گی اور ڈیرہ بکٹی سوئی میں بھی چودہ آگست یومی آسادی پاکستان منانے کی تیاریاں آروج پر ہیں شہری بازاروں میں لگے سٹالز ہر پرچم چھنڈے بیجز خریدنے میں مصصف دکھائی دے رہے ہیں صلی اللہ کل چودہ آگست ہے اور آج ہم جنڈیوں وزرہ لے رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ چودہ آگست کے خوشی کے سلسلے میں ہم نے انگریزوں سے تو آزادی دے لی ہے لیکن چند آلودہ زینوں سے ہم نے ابھی تک آزادی نہیں لیا ہم تب پوری طرح آزاد ہوں گے جب کرپشن اور پاکستان میں لوٹ مار ختم ہوگا تب پاکستان کو پوری طرح آزاد ہوگا آج ہم اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ چہارہ جاس ہمارے لیے ششی کا دین ہے آزادی کا دین ہے ہمارے لیے اور ہم بچوں کے اپنے شاپنگ کر رہے ہیں سوٹ بگرہ لے رہے ہیں نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا آئی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت